مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ تیرہ زقادہ چودہ سو چوالیس اجری بمطابق دو جون دوہزار تیس سوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظہ اللہ ترجمہ صنع اللہ صادق تیمی موضوع بندے سے اللہ کی محبت کے اسباب ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنے فضل سے چلنے والوں کے قدم کو تقویت بخشی اور اپنے احسان سے سرگردہ لوگوں کے دلوں کو ہدایت دی اس کے لئے سب سے بیش بہا معزز پاکیزہ اور افضل حمد ہے اس کے لئے فضیلت والی مبارک و پاکیزہ حاصل حمد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ واضح حق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ متقیوں کے امام اور روشن و تابناک لوگوں کے قائد ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی پاکیزہ آل پر چونیدہ صحاب پر تابعین پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے لوگو میں آپ کو تقوی کی تلقین کرتا ہوں یہ سب سے مضبوط قلعہ اور سب سے خوبصورت پوشاک ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو مومنوں بندہ سب سے زیادہ جس کے پانے کا عرض مند ہوتا ہے اور اسے پانے کے لئے اپنی جد و جہد کرتا ہے وہ اس سے اللہ تعالی کی محبت ہے اس لیے کہ یہ خالق بادشاہ عظیم اللہ کی اپنے بندے سے محبت ہے یہ اس کی محبت ہے جس کے ہاتھ میں بندے کو فائدہ و نقصان پہنچانا موت و حیات دینا اور مالدار و غنی کرنا ہے اور اس بڑے مقام تک پہنچنے کے کئی راستے اور وسائل ہیں ان میں سب سے پہلا اور اہم ترین اللہ پاک پر ایمان ہے چنانچہ بندہ جتنا زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا اس سے اللہ تعالی کی محبت اتنی زیادہ ہوگی اور ایمان دل زبان اور آزا سے پورا ہوگا دل سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ کی اور اس کے حقوق کی تصدیق اقرار اور تسلیم ہو اور زبان سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید بولا جائے اور آزا سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل ہو بندے سے اللہ کی محبت کے اسباب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی شریعت کو قبول کرنا آپ کی سنت پر عمل اور اس کے منافع امور کو چھوڑنا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تعبیداری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ ماں فرما دے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس سے اللہ محبت کرے گا اس کے گناہ بخش دے گا اس پر رحم کرے گا اور اس کی حرکات و سکنات میں اسے درست رکھے گا اچھے لوگوں بندے سے اللہ کی محبت کے اسباب میں سے فرض و واجب اور مستحب عبادتوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے اللہ تعالی حدیث قدسی میں رشاد فرماتا ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ آپ کے حفاظت فرمائے اطاعتوں کی اصل نماز ہے جو معظم فریضہ مقدم عبادت مومنوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک متقیوں کے نفسوں کا انس اور عبادت گزاروں کی روحوں کی راحت ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز کو وقت پر عدا کرنا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو بڑی کامیابی اس کی جس نے اسے عدا کیا اور قائم کیا اور وائے ناکامی اس کی جس نے اس میں کتاہی برتی اور اسے ضائع کیا اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں اور ان کی محبت مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کی محبت مانگتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کرے اے اللہ ہمیں قرآن و سنت میں برکتوں سے نواز ان میں موجود آیا تو حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچا جو آپ نے سنا میں وہ کہہ رہا ہوں اور میں اپنے لئے اور آپ کے لئے اور بقیہ سارے مسلمانوں کے لئے ہر گناہ اور خطا کیا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شباہ وطباہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو اپنی عظمت و قبریائی میں صاحب جلال ہے اور اپنے اسماع و صفات میں صاحب جمال ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے مسلمانوں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی قبولیت کو پھیلا دیتا ہے اور اس کی محبت و مودد کو احالیان زمین و آسمان کے دلوں میں اتار دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلا بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل تمام آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلا آدمی سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اس شخص کی قبول یہ زمین والوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے سنو ہمارے لئے کتنی اچھی بات ہو کہ ہم اپنے لئے اللہ کی محبت کے اسباب تلاش کریں تاکہ ہم بلند ترین شرف کو پائیں اور اللہ پاک کے اولیاء میں سے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا یہ بڑی کامیابی ہے یہ باتیں رہی اور درود و سلام بھیجو حدیع کی ہوئی رحمت اور نوازی گئی نعمت تم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی طیب و طہر آل پر مومنوں کی ماں آپ کی بیویوں پر اور اے اللہ تو راضی ہو جا ہو نفا خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور آلو اصحاب سے اور تاق قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے اور انہی کے ساتھ اپنے احسان و کرم سے ہم سے بھی اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر دین کے خلے کے حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کی مدد کر اے اللہ مسلمانوں میں سے غمزدہ لوگوں کے غم دور کر پریشان حال لوگوں کی پریشانی ختم کر قرضاروں کے قرض ادا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اپنی رحمت سے اے رحم الرحمین اے اللہ ہمیں اپنے وطن مامنے سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے حکمرانوں اور سرباہ کی حق و توفیق سے تعید کر اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو اے رب العالمین سرحدوں پر تعیونات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر اے اللہ تنکہ معین و نصیر اور معابین و مددگار ہو جا اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقویٰ دے اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نراد دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا اور اس چیز سے جو مشک بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے